مرحیم میں آج آیا تھا اپنے نوجوانوں کا شکریہ دا کرنے کہ انہوں نے حسب وعدہ ایک لاکھ لوگوں کی لسٹیں مجھے دے دی ہیں اور میں نے سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، لیڈرشپ کا آج فیصلہ کر لیا کہ کول سیکنڈ لائن کمانڈ کرے گا جوت کو اور تھرڈ لائن کیسے یہ جو کاروان محبت چر رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے آئین کو بچانے کے لیے عدالتوں کو بچانے کے لیے نظام کو بچانے کے لیے عاملیت سے نجات کے لیے جو ایک کاروان چاہ رہا ہے چھبیس تاریخ کو اس کی حکمت عملی میں نے یود کے ساتھ بے کر لیے میں نے کہا مجھے نوٹس ملتے رہے گے ان کی کوشش ہے کہ چھبیس سے پہلے اس کو گرفتار کیا جائے اللہ مدد کرے گا یہ عرش پہ لکھی ہوئے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے کس وقت گرفتار ہونا ہے کس نے کہاں کھانا کھانا ہے زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے لیے ہیں اور مجھے نوٹس جو ہے وہ ملا ہے پہلے میری ایک انکوائری چل رہی ہے دس تاریخ کو انہوں نے مجھے نوٹس دے گے لاہور میں بلایا ہے ایک پشاور میں چل رہی ہے دو صوبے رہ گیاں اس میں بھی انتظار بھی ہوں کہ نوٹس بھی چھوڑیں اصل میں بھائی آپ لوگ تو میڈیا والے چلا نہیں پاتے کہ نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں کون ڈکٹیٹ کروا رہا ہے مگر فیض عمید صاحب کتنی قرضہ لینا جس کو آپ سود کے ساتھ واپس دے سکیں اگر مارک کا معاف ہو جائے تو اثر اکم تو واپس دینی چاہیے اور کوئی آپ کا سوال کبھل صاحب ایک تو حضرت آپ نے کہا کہ نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں جی میڈیا کو کلیر ہو میڈیا چلائے بھی یہ نوٹس فیض عمید صاحب دلوارے ہیں یہ جس طرح ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کو کوٹ لکپت سے اٹھا کر لاہور میں نیب کے حوالے کیا اور پھر ان کو زیر دے دی گی کیا آپ مجھے زیر دینا چاہتے ہیں تو میں زیر بھی اس حقیتے سے پی جاؤں گا کہ اگر اس زیر کو اللہ کا حکم ہے تو یہ موت کا سبب بنے گی اگر اس زیر کو زندگی کا سبب بنانا ہے اللہ نے تو اللہ کی حکم پہ وہ بھی کام کرے گی زیر پینے سے ہم نہیں ڈرتے تو یہ جو اوچھی اٹھکندے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں سامنے کھل کے آؤ بات ہو آپ الیکشن لڑو اسدیفہ دو وردی اتارو الیکشن میں آؤ نا سیاست کر دی ہیں تو پھر سیاسی طریقے سے کرو میں اپنے پاک ادارے کو کسی شخص کو ذاتی انعا کے لیے استعمال نہیں کرنے دوں گا جی میری اعلیہ بھی پاکستان کے لیے نکلی ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے تو قائدی اعظم محمد علی جناح ایمولیس میں مر گئے زلکار علی بٹو تختہ دار پہ چڑ گئے بینظیر صاحبہ شہید کر دی گئی اور سروردی کا پتہ ہی نہیں ہے خواجہ نظام دین کہاں ہیں محمد خان جنیجوں کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ایک بہت بڑی تاریح ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میڈیا اگر مجھے کسی پروگرام میں ون ٹو ون لے کیا جائے سکرین پہ ڈسپلی نہ کرے تو ایک گھنٹے کا ٹائم رکھے اور کوئی اینکر ایسا ہو جس میں صبر تحمل ہو سنے اور چلائے تو پھر مزہ آئے گا کیانی صاحب اس دن میں نے کل وزٹ کیا ڈی چوک کو جس کا نام سیٹ وکار سیٹ کے نام سے منصوب ہوا ہے آپ کا میڈیا پہ چلا تو شام پہ نوٹس آگیا اجلت میں کلرک کو بلایا جلدی کرو ٹائم کرو ٹائم کرو لوگوں کی زمینیں میرے کھاتے میں ڈالی ہیں میں اب ان کو یہ کہتا ہوں جو میرے کھاتے میں ڈالی ہیں نوٹس میں وہ مجھے دلوا دے میں آن کرتا ہوں پھر مقدمہ بھی فیض کرو چیزیں آپ کو لیکٹ کر رہے تھے جیسے صاحب کے خلاف چیرمین نیم کے خلاف آ رہی ہیں درجہ بدجرہ آ رہی ہیں اور مقلا اس کو بنا رہے ہیں اور آج ان کا یہ پروگرام ہے کہ پشاور میں اس کو ہم جیل میں رکھ کے نہیں مار سکتے اس کو لاہور میں دی جی لاہور جو ہے جس کی اوپر میں نے جارہ اگست کو ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے کہ اس نے میری گاڑی پر لیزر گن سے فائرنگ کروائی میری بلٹ پروف گاڑی کو اس نے تروا دیا میری ایلیا کو مارنا چاہتا تھا وہ شخص مجھے نوٹس کیسے بھیج سکتے منٹ میں قانون زندہ ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں اور میں ڈی جی نیم لاہور کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے فائی کو تمہارے خلافی ایک درخواست دی ہے کہ تمہارے پاس ایک تو جی جی ڈگری کا کیس چاہ رہا ہے جو تم نے عزیزو اکارب کے نام پر جائداتیں بنائی ہیں ڈی جی نیم لاہور اس کا تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا ہم تو اپنی جو تاریخ رات تھی وہ پیدل چل کے گزار لی ہے اب آپ کو بھی اندیروں کا سامنا کرنا پڑے گا ڈی جی نیم یہ مت سوچو کہ تمہارے پیچھے کوئی قوت کھڑی ہے جو تمہیں بچا لے گی اللہ کی عذاب سے کوئی قوت دنیا میں نہیں بچا سکتی اور تم مجھے نوٹس نہیں بھیج سکتے اس لیے کہ میں نے تمہارے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کرپشن پر جیلی ڈگری پر اور تمہارے خلاف میں نے آگسٹ دو ہزار میں ایک ایف آئی آر چونک تھانے میں دی ہوئی ہے کہ یہ شخص قاتل ہے اس نے نواز شریف صاحب کو بھی اپنی تحویل میں لے کر زیر دی اور ہمیں مروانا چاہتا تھا یہ عدالت فیصلہ کرے گی چیرمن نیپ پر اخلاف کوئی وارنٹ نہیں نکال سکتا اور ڈی جی نیپ لاہور چونکہ میرے ساتھ مقدمے میں شریک ہے تو یہ شراکت میں پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی یا تو ڈی جی نیپ لاہور نیا لے کے آئیں اس پہ اوپر انکواریاں چلائیں وہ جو بائی سے بائیس بی کی ایک عدالت نے کاروائی کی ہوئی ہے کہ سفدر کا موقع پی سنا جائے اس پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے تم تو ایک ایف آئی آر میں میرے ساتھ پارٹی ہو تو مجھے نوٹس کیسے دے سکتے ہو پرائیز زمینوں کا مجھے نوٹس دے سکتے ہو کیسے بلا سکتے ہو پہلے یہ چیزیں لاہور آئی کورٹ میں تے ہوں گی تو پھر اس کے بعد کام چلے گا چھبیس تاریخ تک آپ کا پروگرام ہے کہ یوت کے لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں گے یہ یوت اللہ کے فضل و کرم سے گرفتار ہونے والی نہیں اب تمہاری گرفتاریوں کا وقت آگیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جنہ عمید صاحب فیض عمید صاحب آپ نیب کو آلہ کار نہ بنائیں کبھی زیر دی جاتی ہے کبھی گاڑی بلٹ پروف پہ فائرنگ ہو جاتی ہے کبھی پشاور میں مجھے گرفتار کروایا جانے کی کوشش ہوتی ہے اب لاہور کی طرف آگئے ہیں تو یہ کام نہ کریں یہ نہ ہو کہ میں آپ کے نام سے ایک درخواست دوں کہ یہ شخص مجھے مروانا چاہتا ہے بلٹ پروف پہ یو حی教 بلٹ پروف پروف ٹھٹہ بلٹ پ Survey اوٹ اکی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی نویا نہیں جاب آپ کو ایک تو آپ نے بڑی مرطانہ وار کے افتاری جیتی ریلی کے ساتھ گئے تھے اور آپ کی باتوں سے تنگی بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں نام سے لوگ نہیں رہتے وہ آپ دیتے ہیں میڈیا پر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں تو نیاب کا تو ایک پتیرہ ہے کہ کسی بندے کو کسی بھی کیس پر بکر کے بکر دو دو رائیسال کے لیو کی آواز بند کر تو پاک میں وہ کچھ میں گناہ ثابت ہوتا رہ سکتے ہیں میں نے تو ڈیو ون سے کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کا بنایا ہوا قانون ہے نیاب جو خود اس وقت آئین کو توڑنے کی پاداش میں مطلوب ہے جسس وقار قیامت تک زندہ رہے گا جس نے کہا تھا زندہ نہیں آتا ہے تو مردہ کو لاش تانگ دو ڈی چھوک میں یہ فیصلے آتے رہیں گے عاملیت کا راستہ رکتا رہے گا یہ قانون جو نیاب کا بنا ہے ایک شخص نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اس کو کسی نہ کسی سٹیج کے قوم کو سوچنا پڑے گا آج جو نیاب کے دفاتر ہیں ان میں تو آنے والے وقت میں بچیوں کی یونیورسٹیز بننی چاہیے اور سب سے پہلے نیاب کی ادارے کے اہلکاروں کے سیاہ کاریوں کی اوپر سے پردہ اٹھانا چاہیے چیئرمین نیاب کا میں نے پوچھا تھا آٹھ کروڑ کا بینیاک کا گھر کہاں سے بنا مجھے جواب نہیں آیا اب میں اس کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں میں سارا کام جو ہے اسلام آباد میں تو بھی بتانا چاہتا ہوں پشاور بھی ہے لاہور بھی ہے کوئٹہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے یوت کے کوئٹہ میں جا کے اس سوسائیٹی کی اوپر ہو جاؤں گا بڑے بڑے لوگوں کو کسی کو ملک مل گیا کسی کو نہیں مل گیا کسی کو نجف مل گیا کسی کو نجیف مل گیا آگے تو بے نام داری تو یہ ہی بنتی ہے مجھ سے نہیں ہو رہے مجھے جو میٹیریل دے رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم سفدر کے ذریعے یہ کروا دیں گے وہ کہتے ہیں کبھی ایکسٹینشن کا ان کو زور دیتے ہیں یار ان کو نہ چھیڑا کر وہ بطر سال کی ہیں نروس سسٹم جو ہے اس وقت خراب ہو سکتا ہے بریٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں پہتے پہتے بچے ہیں مجھے ان پہ رہے وہ ترس آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی ایک بقالت سے شروع کر کے جسٹس بنے جسٹس ایچیر میں نیب ساری ایجنسیوں نے ان سے کام پلٹ کروا کے تو ان کی نیک نامی پہ ایک دبا لگا دیا ہے دبا تو اسی دن لگ گیا تھا جس دن ویڈیو آگئی تھی تیرے چلے گا میں نے پتہ ہے تسی ہے میں نے بند کرو بند کرو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں وزیراعظم آزاد کشمیر صاحب کی بیشکر گزار ہوں جن کی دعوت پہ آج میں کشمیر ہاؤس میں پی ایم ایل این کی جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے اس سے میری آج ملاقات ہوئی بڑی الیکشن کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی سٹراتیجی بھی ہم نے ڈسکس کی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کشمیر کے الیکشنز میں بھاری اکسویت سے فتحیاب ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ریلیونٹ آپ مجھے پتا ہے بیچائے ہیں سب بتائیں کیا سوالات ہیں آپ کے پاس ترلیزی مران خان کا خطاب ہوتا ہے اور اس کا آج جوافٹیشن کمیشن کے جو سنوپ پر سنی ارطاب ان کی پریسلیز میں آتا ہے اور ایک صاحب کہا جاتا ہے کہ خدارہ ہمیں کام کرنے دیا جائے دباؤ نہ ڈالا جائے اور جو ہار ہے اس کو تسکرین کیا جائے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب پوری قوم کو بھی اداروں کو بھی یہ سمجھ آگئی ہے کہ سیسلین مافیا کیا ہوتے ہیں مافیا کیا ہوتے ہیں وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں اداروں کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں اداروں کے ہیڈز کی اپوائنٹمنٹس آپ خود کریں تب وہ ٹھیک ہیں اور اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیالٹ کے اوپر یا شو آف ہانس کے اوپر یا اوپن بیالٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی وہ ان کی کوئی پرسنل پوزیشن نہیں تھی جو انہوں نے لی تھی وہ ان کی آئینی پوزیشن تھی وہ آئینے پاکستان جو کہتا ہے سیکرٹ بیالٹ کے بارے میں وہ وہ والی پوزیشن تھی اور more or less سپریم کورٹ نے بھی وہی پوزیشن تسلیم کی اور اگر ہماری بھی آج بھی یہی پوزیشن ہے جو آئینے پاکستان کہتا ہے کہ اگر آپ سیکرٹ بیالٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی جو پارلیمان کر سکتی ہے جو پاکستان کے الیکٹڈ جو ریپریزنٹیوز ہیں منتخب نمائندے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر نہ ای سی پی کو یہ اختیار ہے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا کسی کورٹ آف پاکستان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کوئی ترمیم کر سکے اب رہی بات الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کرنے کی اس کو برا بھلا کہنے کی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بلوچستان میں کے پی کے میں اور پنجاب میں خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے میں جہاں آپ نے عربوں پتی اپنے لوگوں کو جو آپ کی پارٹی سے بلونگ بھی نہیں کرتے تھے سندھ میں بھی آپ نے ان کو اپنی ایٹی ایمز کو ٹکٹس دیں وہ جیت گئے بلوچستان سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے کے پی کے سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے سندھ سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے پنجاب سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک اسلام آباد کی سیٹھ نے جس نے آپ کا پورا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا وہاں سے آپ ہارتے ہیں تو الیکشن کمیشن برا ہے اب اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی لگا کرتا تھا نا کہ ہم اداروں کو متنازع بناتے ہیں ہم نے تو اداروں کو متنازع نہیں بنایا ہم نے تو ان کی غلط تھی صحیح تھی وہ سزائیں سنی بھی اور بگتی بھی جیلے بھی کاٹی پھر بھی آج بھی اداروں کی سربلندی کیلئے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو اب اداروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں مافیاز کون لوگ ہیں اور کون جب ان کی پسند کا فیصلہ آئے تو ادارے بالکل ٹھیک ہیں جب ان کی خلاف فیصلہ آئے غلط کام کریں اس کو غلط کہا جائے تو ادارے برے سب سے پہلے تمہیں یہ حیرانگی ہے مجھے اس بات پہ کہ قومی اسیمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئین کی جو شک ہے نائنٹی ون سیون اس کے تہت بلایا گیا ہے اور شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے اور انہوں نے کہا ہے میں وہ شک پڑھ دیتی ہوں آئین کی جس کا اردو وہ ترجمہ یہ ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ اتماد کھو چکے ہیں اور ان کو اب vote of confidence جس کو اتماد کا vote کہتے ہیں وہ لینا چاہیے وہ شک یہ کہتی ہے کہ president has accepted that he is satisfied that prime minister does not command the confidence of the majority of the members of national assembly مطلب thereby آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ president has reason to believe that prime minister does not have majority confidence of the house مطلب کہ وزیراعظم کو آپ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ house میں اپنی majority کھو چکے ہیں تو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں صدر صاحب کو بھی کہ جو بات پاکستان کے عوام کو دسکا میں سمجھ آگئی تھی وزیراعباد میں سمجھ آگئی تھی نوشیرہ میں سمجھ آگئی تھی سندھ میں سمجھ آگئی تھی کے پی کے میں سمجھ آگئی تھی بلوچستان میں سمجھ آگئی تھی پنجاب میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں اور پیر در پیر جو چاروں صوبوں سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آگئی اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں پریمانڈ پارٹی پریمانڈ پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی کیا آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم ترس کا کوکری ڈی ایم بننے جا رہا ہے ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کذار کیا جا رہا ہے کہ پی ایم سے پی ایم ایلن سے وبستہ کچھ لوگ جو ہے شاید پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں میں جا سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پالیمانی پارٹی جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس جبر دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے تہتر سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جائے کرتی تھی لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جائے کرتی تھی لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر کہ وہ آج بھی یونائٹیٹ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چک کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ دسکا والا حال ہو گا وزیر آباد والا حال ہو گا تھیلے اور میمبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے بہت بدنامی ہو گی مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی اگر اگر ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے منڈیٹ کو گلگت بلدستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہو گا میں نے کہا یہ کہ ہم نے دیکھا آپ نے ایمزی پی ایم آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں سٹیٹمنٹ دیئے اسی دوان جسے تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنوریبل پی ایم بھی موجود تھے اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے بی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیز ہوئی ہے کیا ہوئی ہے میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے بی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا تھا نہیں میں یہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا اسی لئے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیراعظم مانتی ہوں نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے وہ سیلیکٹڈ تھا سیلیکٹڈ ہے اور ہمیشہ سیلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے آہ ماتے پر سجی رہے گی باقی رہی دو ہزار اٹھارہ کا اعتصاب تو وہ عوام نے خود کر دیا وہ دسکا کے عوام نے کر دیا وہ نشیرہ کے عوام نے کر دیا وہ چاروں صوبوں کے عوام نے زمنی الیکشنز میں دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن چوری کرنے کا عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لے کوشش کرنے والے کہ عوام اعتصاب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے اور تیار بھی ہیں محیم صاحبہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملے کی ٹکٹ نے کام دکھایا وہ ٹکٹ نے کس طرح کیسے کام دکھایا اور کیا یہ ہارس ٹیڈیم میں نہیں آتا نہیں بلکل نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے فورٹ سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ فورٹ سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں لیکن پھی ایم ایم این نے نہیں کیا اور پھر جن جنہوں نے آم ووٹ دینے کیلئے آمادگی ظاہر کی انہوں نے پین ایما Peterson سے پین ایم این کا ٹکٹ مانگا باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کیلئے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کیلئے بھی انہوں نے پین ایم ایم کے ٹکٹ کیی وہ کی تھی لیکن پی ایم ایل این ایک بہت ما شاہ اللہ بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این کے اپنے کیانڈیٹس ہیں پی ایم ایل این کے اپنے ہر جگہ پہ ایم این ایز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں تو پی ایم ایل این سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی تو پی ایم ایل این کو پہلے دیکھنا پڑے گا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی سپیرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اس کا بیانیا یہ تھا اس کا بیانیا وہ تھا وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کیلئے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں اور ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس بات کا مجھے ذاتی طور پر علم ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کہ توہین کر دی لیکن باقی جو اداروں کو وہ فوج کے ادارے کو گسیدتے ہیں سیاست میں جس دن ان کو ظلت آمیز شکست ہوتی ہے ان کے اپنے میمبرز ان کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائیم میریسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گسید رہے جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہتے تھگ گئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیدتا جائے میرا خیال ہے کہ پبلک کو یہ بات کہنے کی بجائے ان کو یہ بات وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں آپ بدنام ہو گئے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں آپ نہ صرف عوامی نمائندوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے بلکہ آپ اپنے ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں تو برائی مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گسیدیں اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی جز دن عمران خان کو مار پڑی جز دن اس کو عوام کی طرف سے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑا عوامی نمائندوں کی طرف سے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو اپنے ہی ایم این ایس کو جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں جو بک گئے جن جو پیسوں سے بک گئے جس کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا بک گئے انہی بکاؤں لوگوں سے جن کو جو بکاؤں آپ کے بکاؤں ہیں جو پیسے سے بک گئے ہیں کیسے میمبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں بک گئے ہیں پیسے لے لیے ہیں تو کس مو سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آپ جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں کل آپ کس مو سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ پر ادم اعتماد ہو گیا ہے نائنٹی ون ایٹ یہ کہتا ہے the prime minister may be may by writing under his hand address to the president resign from his office یہ کانون کہہ رہے ہیں آئین کہہ رہے ہیں تو آپ پہ ادم اعتماد تو ہو چکا ہے وہ آپ کے لوگوں نے اپنے زمین کے مطابق یا وہ آٹا چوری چینی چوری بجلی چوری گیس چوری ووٹ چوری عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوج نہیں اٹھانا چاہتے اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں آپ بگ گئے ہیں آپ نے پیسے کھا لی ہیں تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آو میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائک ہو وہ تو کہہ چکے اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے صبح اداروں کے سربران ان کے ساتھ تصویریں کھچوا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے تو ووٹ تو وہ دے چکے آپ کے خلاف فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کرے تو آپ کریں ریزائن اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے ملک میں اس وقت کوئی وزیراعظم نہیں ہے آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے عوام کا اعتماد اپنے میمبران کا اعتماد کھو چکے ہیں تو ملک میں اس وقت کوئی وزیراعظم نہیں ہے وہ جو سیلیکٹی تھا اس پہ بھی ادم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے تو ڈرانے دھمکانے دھانس دھانلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دور بین کے سامنے رکھے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دیں لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے دسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں آئیں ذرا میدان میں لڑے الیکشن دسکا میں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھراؤ ہوگا اعتصاب ہوگا کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں آپ نے مہنگائی کی جو شرعہ ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنے آج جو چینی ہے اس کی وہ ایک سو دس روپے کلو تک بک رہی ہے روز پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے روز آٹا چینی تیل سبزیوں گوشت انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں لوگ آپ کا اعتصاب کرنے کو تیار بیٹھیں دیکھیں میں دوبارہ دوبارہ یہ ہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے پہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا یہ اس کی ونڈکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بوری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں پاکستان کے جو محترم ادارے ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی فون کالز کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھیں اس اس نالائق نہ اہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ ممبران کو بھی پتا ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کونسی ہے آخری قویسٹ ہے کہ وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیراعظم کا امیدوار بڑی مہربانی یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم خود بیت کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ نہب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاہیر ہے جس کو وہ اپنے اپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نہب کا جو مکروح چہر ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اور اب جس کو نائب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے اس کو پکڑو ہمارا وزیراعظم میرے دل کا وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ندم فانو موسیقی موسیقی